اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں شاہد علی اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل بود نولیج پر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی ٹیکنولوجی کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے بارے میں آپ آگے بہت زیادہ سنتے رہیں گے اس ٹیکنولوجی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بھی اور اس کو یوز کر کے بھی دکھاؤں گا آج کی اس ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے کیونکہ یہ ٹیکنولوجی آپ کے لیے جتنی زیادہ مزیدار ثابت ہو سکتی ہے اتنی ہی زیادہ یہ ٹیکنولوجی آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور یہ آپ کے لیے خطرناک کیسے ثابت ہو سکتی ہے سب کچھ میں آپ کو ابھی بتانے والا دوستو اے آئی یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے ایک ایسی اپلیکیشن بنائی گئی ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی آواز کو کسی بھی پولٹیکل لیڈر یا پھر کسی بھی سیلیبرٹی کی آواز میں آپ اپنی آواز کو چینج کر سکتے ہیں اس ایپلیکیشن کا نام ہے وائس ڈاٹ اے آئی اب یہاں پر آپ اپنی آواز کو کسی بھی پولٹیکل لیڈر یا پھر کسی بھی سیلیبرٹی جیسے کہ شارو خان، سلوان خان یا پھر ان کے جیسی اور فیمس سیلیبرٹیز کی آواز میں آپ اپنی آواز کو اس وائس ڈوٹ اے آئی کی مدد سے چینج کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ٹیکنالوجی جتنا آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے اتنا ہی ٹیکنالوجی آپ کے لیے نقصان دے بھی ثابت ہو سکتی ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے سنبھل کر رہنا ہے کیونکہ یہاں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو اس وائس ڈوٹ اے آئی کی مدد سے کسی پولٹیکل لیڈر یا پھر کسی سیلیبرٹی کی وائس جنریٹ کر کے آپ کو پریشان بھی کر سکتے ہیں تو اسی لیے آپ نے بہت زیادہ سنبھل کر رہنا ہے تو اب چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر باقی سب کچھ میں آپ کو وائس ڈوٹ اے آئی کے بارے میں لیپ ٹاپ کی سکرین پر چل کر بتاتا ہوں کہ آپ اپنی آواز کو کسی بھی سیلیبرٹی کی آواز میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہے تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ ایسی ہی تیکنولوجی سے ریلیٹڈ یا پھر اون لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر تو یہاں پر میں لیپ ٹاپ کی سکرین پر آ چکا ہوں اب ہم چلتے ہیں گوگل کروم پر اور وہاں چل کر وائس ڈوٹ اے آئی کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں گوگل پر آ جانے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے وائس ڈوٹ اے آئی جیسے ہی آپ وائس ڈوٹ اے آئی کو سرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وائس ڈوٹ اے آئی کی یہ والی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس سوفٹ ویئر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ ناؤ پر جسٹ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہونے لگ جائے گا یہ بلکل چھوٹا سا سوفٹ ویئر ہے اس لئے آپ کے پاس سیکنڈوں میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو یہاں پر یہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو اب چلتے ہیں ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں اور وہاں چل کر اس سوفٹ ویئر کو انسٹال کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم چلتے ہیں ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو voice.ai software یہاں پر ہمارے پاس download کے فولڈر میں موجود ہے اس کو install کرنے کے لئے simply میں اس کے اوپر double click کروں گا جیسے ایک software normally install ہوتا ہے ویسے ہی آپ نے اس کو install کرنا ہے تو simply میں اس کے اوپر double click کرتا ہوں جیسے ہی آپ اس کے اوپر double click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک screen open ہو جائے گی اور وہاں پر آپ نے yes پر click کرنا ہے yes پر click کرنے کے بعد آپ نے ان کی ساری instructions کو read کر لینا ہے instructions کو read کرنے کے بعد آپ نے i agree پر click کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے install پر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ install پر click کریں گے تو آپ کا جو software ہے وہ یہاں پر install ہونا شروع ہو جائے گا دوستو یہ ایک بہت کمال کا software ہے جس کو آپ use کریں گے تو آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے کیونکہ آپ اپنی آواز کو کسی بھی celebrity یا پھر کسی بھی political leader کی آواز میں change کر سکتے ہیں تو جب آپ اس software کو install کریں گے تو آپ کے پاس اس وقت internet کا ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ install ہوتے وقت کچھ files کو internet سے download کرتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو software ہے وہ تقریباً یہاں پر install ہو چکا ہے جب یہ completely install ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہاں پر اپنی آواز کو کسی بھی celebrity یا پھر کسی بھی actor کی آواز میں کیسے change کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا voice.ai completely طور پر install ہو چکا ہے یہاں سے میں finish پر click کر دیتا ہوں تو یہاں پر میرے laptop کی جو charging تھی وہ ختم ہو گئی تھی لیکن اب میں نے laptop کو دوبارہ charge کر لیا ہے اور اس ویڈیو میں میں نے کسی بھی part کو skip نہیں کیا ہے یہ ویڈیو بالکل step wise ہے جب آپ اس ویڈیو کو اس چیز کو کرنے کے لیے follow کریں گے تو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی voice.ai جب آپ کے پاس completely install ہو جائے گا تو آپ کے سامنے کچھ اس قسم کی screen آ جائے گی اور یہاں پر یہ آپ سے sign up کرنے کو بول رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر sign up کر لینا ہے تو یہاں پر میں بھی sign up کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ نے اپنی gmail id انٹر کر دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر کوئی سا بھی password type کر دینا ہے تو یہاں پر میں نے gmail id بھی type کر دی ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے password بھی type کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے ان کی terms and conditions پر check لگا دینا ہے چیک لگانے کے بعد آپ نے سمپلی سائن اپ بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سائن اپ بٹن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر یہ آپ سے بول رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک ویریفکیشن کورڈ بیجائے اس ویریفکیشن کورڈ کو یہاں پر انٹر کریں تو ہم جی میل آئی ڈی پر چل کر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس کوئی بھی ویریفکیشن کورڈ آیا ہے تو یہاں پر میرے پاس وائز ڈوٹ اے آئی والوں کی طرف سے نہیں ہوا ہے تو دوستو یہاں پر جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے ہم نے جو یہاں پر جی میل آئی ڈی لگائی تھی اس پر ویریفکیشن کورڈ نہیں آ رہا تھا اس کے بعد یہاں پر میں نے جی میل آئی ڈی کو چینج کیا ہے تو میرے پاس ویریفکیشن کورڈ آ چکا ہے تو اس ویریفکیشن کورڈ کو یہاں پر میں انٹر کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائز ڈوٹ اے آئی والوں کی طرف سے یہوالا ہمیں پنکورڈ ریسیو ہو چکا ہے اب اس کو میں وہاں پر انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد وہاں پر ہمارا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا سمپلی آپ نے پنکورڈ یہاں پر انٹر کرنے کے بعد یہاں پر ویریفکیشن کرنا ہے جیسے ہی وہاں پر آپ ویریفکیشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کریٹ ہو جائے گا تو وائز ڈوٹ اے آئی کمپلیٹلی انسٹال ہونے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس قسم کا انٹرفیس آ جائے گا اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا وائز ڈوٹ اے آئی کے انٹرفیس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کونسی چیز کیا ہے اور وہ کیسے کام کرتی ہے مثال کے دور پر اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ایک مائک بنا ہوا ہے یہاں سے آپ اپنی آواز کو ریکارڈ کریں گے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا ایکسٹرنل مائک یہاں پر کنیکٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اب اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک للکی کا کریکٹر دکھائی دے رہا ہوگا جیسے ہی آپ یہاں پر اپنی آواز کو ریکارڈ کریں گے تو آپ اپنی آواز کو اس للکی کی آواز میں چینج کر سکتے ہیں اس کے لیے جسٹ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہاں پر آپ نے مائک کنیکٹ کر کے یہاں سے ریکارڈنگ کو اون کرنا ہے اور جب آپ اپنی ریکارڈنگ کو سٹوپ کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی یہاں پر ٹرانسپر ہو جائے گی یہاں پر ٹرانسپر ہونے کے بعد یہ آٹومیٹیکلی یہاں پر جو بھی کریکٹر موجود ہوگا آپ کی وائس اس کریکٹر کی آواز میں چینج ہونے لگ جائے گی تو یہاں پر آپ کی وائس جو ہے پروسس ہوگی وہ اس کریکٹر کی آواز میں چینج ہوگی جب وہ آوڈیو یہاں پر کمپلیٹلی طور پر اس کریکٹر کی آواز میں چینج ہو جائے گی تو وہ والی آوڈیو آپ کو یہاں پر چینج ہونے کے بعد یہاں پر آپ کو شو ہو جائے گی اور مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی وائس پہلے سے موجود ہے کسی دوسرے بندے کی یا پھر آپ نے اپنی وائس کو ریکارڈ کر کے رکھا ہے اور اس وائس کو آپ یہاں پر کسی بھی کریکٹر کی آواز میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے یہاں پر اپلوڈ پر کلک کرنا ہے اپلوڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی ڈیوائس میں سے اس وائس کو یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ کو اس کے بارے میں پتا چل گیا کہ یہ چیزیں کیا کام کرتی ہیں اب اگر یہاں پر آپ کونے پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو پانچ ہزار کوئنس دیے گئے ہیں ان کوئنس کے ذریعے سے آپ کوئی دوسرا کریکٹر پرچیز کر سکتے ہیں ان کوئنس کے ذریعے سے آپ کوئی دوسرا کریکٹر پرچیز کر سکتے ہیں جس کی آواز میں آپ اپنی آواز کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو کوئی دوسرا کریکٹر بھی پرچیز کر کے دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہاں پر ہم ایک ڈیمو لے لیتے ہیں اپنی آواز کو اس للکی کی آواز میں چینج کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ وائز ڈوٹ ای آئی سوفٹ ویئر کتنے اچھے سے کام کر رہا ہے تو جیسے کہ یہاں پر میں نے ایکسٹرنل مائک کو کنیکٹ کر دیا ہے اب سمپلی میں یہاں پر اس ریکارڈ پر کلک کروں گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو وائز ہے وہ یہاں پر ریکارڈ ہونے لگ گئی ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو للکی کی آواز میں ایکٹنگ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہاں پر میری وائز جو ہے وہ ریکارڈ ہونے کے بعد پروسیسنگ میں چلی گئی ہے اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ابھی میری وائز جو ہے وہ پروسیسنگ میں موجود ہے یہاں پر پروسیسنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد میری وائز جو ہوگی اس للکی کی آواز میں چینج ہو کر یہاں پر مجھے شو ہو جائے گی تو یہاں پر میں ویڈیو کو تھوڑا سا اسکپ کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو جو ہے لمبی نہ ہو جائے کیونکہ یہاں پر یہ پروسسنگ جو ہے آپ کے انٹرنیٹ کے حساب سے ٹائم لے گی اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ سلو ہے تو یہاں پر یہ آپ سے تھوڑا سا ٹائم لے سکتی ہے تو دوستو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میری جو وائس ہے وہ یہاں پر پروسس ہو کر آ چکی ہے اب ہم یہاں پر اس وائس کو پلے کر کے چیک کرتے ہیں کہ اس وائس.ai نے میری وائس کو ایک فیمل کریکٹر کی وائس میں کتنے اچھے سے چینج کیا ہے تو یہاں پر ہم اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یاور یہ تو بہت ہی زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے آپ یہاں پر خود سنیں کہ یہ کتنے اچھے سے کام کر رہا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو وائس ہے وہ یہاں پر ریکارڈ ہونے لگ گئے ہوئے ہوئے کیا زبردست طریقے سے اس نے چینج کیا ہے میری آواز کو تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس نے میری آواز کو ایک فیمل کریکٹر کی وائس میں چینج کر دیا ہے اب یہ وائس ڈوٹ اے آئی آپ کو کتنا اچھا لگا ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اب یہاں پر ہم اس کریکٹر کو چینج کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر اس فیمل کریکٹر کی جگہ کسی اور سیلیبریٹی کے یا پھر کسی پولٹیکل لیڈر کے کریکٹر کو لاتے ہیں اور میں آپ کو اپنی آواز کو اس کریکٹر کی آواز میں چینج کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر کسی اور کریکٹر کو لانے کے لیے مجھے ان کوئنز کو یوز کرنا ہوگا ان کوئنز سے میں کسی کریکٹر کو بائے کر کے دیکھتا ہوں تو اس کے لیے سمپلی آپ نے یہاں پر اس کریکٹر کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والی سکرین اوپن ہو جائے گی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس کتنے سارے کریکٹر موجود ہیں اب میں تو یہاں پر ان ساروں کو نہیں جانتا ہوں لیکن آپ ان میں سے کسی نہ کسی کو لازمی جانتے ہوں گے یہ والا تو مجھے ہولی ووڈ کا ایکٹر لگ رہا ہے اس کا نام مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے ار نوڈ ایسے ہی کچھ کر کے اس کا نام ہے اگر آپ کو اس کا نام بتائے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے کسی ہم ایسے کریکٹر کو دیکھ لیتے ہیں جس کو آپ بھی جانتے ہوں یہ مجھے دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے اس کا نام اوباما ارے یہ وہ تو نہیں ہے یونائیٹڈ اسٹیٹس کا پرائم منسٹر آئی تنگ یہ وہی ہے تو یہاں سے اس کی ووئس کا ڈیمو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ ڈیمو اس کی ریال ووئس سے میچ کرتا ہے میں نے تو اس کی آواز جو ہے بہت کم سنی ہوگی اگر آپ نے سنی ہوگی تو آپ اس کو اچھے سے پہچان لیں گے کہ یہ اس کی ریال ووئس کی طرح لگ رہا ہے کہ نہیں تو یہاں پر میں اس کو پلے کر کے دیکھتا ہوں اب میں نے اس کی ووئس کا بھی سنی نہیں ہے تو مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی ووئس اس سے میچ کر بھی رہی ہے یا نہیں تو ہم یہاں پر کوئی ایسا کریکٹر دیکھ لیتے ہیں جس کی ووئس ہم نے سنی ہو پہلے ارے یہاں پر مسٹر بیٹس کو بھی دیا ہوا ہے اس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے ایسا سمجھیں کہ آپ یوٹیوب کا کینگ ہے اس کے چینل پر تقریباً سو ملین سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں تو یہاں سے ہم ایک دفعہ مسٹر بیسٹ کی آواز جو ہے چیک کرتے ہیں کہ کیا مسٹر بیسٹ کی آواز جو ہے وہ اصلی والے مسٹر بیسٹ سے میچ کر رہی ہے یا نہیں تو یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا پلے کر کے دیکھتا ہوں تو یہاں پر جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے مسٹر بیسٹ کی جو آواز ہے وہ پہلے سنی ہوئی ہے اس کیریکٹر کی جو آواز ہے وہ بلکل مسٹر بیسٹ سے میچ کر رہی ہے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ مسٹر بیسٹ یوٹیوب پر سرچ کر کے اس کی آواز سن سکتے ہیں لیکن ہم نے تو یہاں پر کوئی ایسا کیریکٹر لینا ہے جس کو سب ہی پیچانتے ہوں جس کی وائز جو ہے آپ لوگوں میں سے تقریبا سب لوگوں نے سنی ہو تو یہاں پر ہم شاروخ خان کو سرچ کر لیتے ہیں ویسے تو یہاں پر بھی موجود ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی زی پروفائل آ جائے تو یہاں پر میرے پاس یہ والے ریزلٹس آ رہے ہیں تو مجھے ان میں سے یہی پروفائل جو ہے اچھی لگ رہی ہے تو دوستو یہاں پر تقریبا میرے پاس سالے پانچ ہزار کوئنس موجود تھے تو یہاں پر میں نے اس والی پروفائل کو بائے کر لیا ہے جب آپ کسی بھی پروفائل کو ان کوئنس کے ذریعے سے بائے کریں گے تو وہاں پر آپ کے پاس ٹرین لکھا ہوا آئے گا آپ نے اس پروفائل کو ٹرین کرنا ہے اس کے بعد وہ پروفائل جو ہے خود بخود ڈاؤنلوڈ ہونے لگ جائے گی ڈاؤنلوڈنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس یوز لکھا ہوا آ جائے گا مثال کے طور پر اگر میں اس والی پروفائل کے اوپر ماوس کے کرسر کو لے جاتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس ٹرین لکھا ہوا آ رہا ہے مطلب میں نے اس پروفائل کو پرچیز نہیں کیا ہے اور اگر میں اس والی پروفائل کے اوپر ماوس کو لے جاتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس یوز لکھا ہوا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اس والی پروفائل کے وائس کو ٹیسٹ کرنے والے ہیں کیونکہ آپ کے پاس شروع میں ڈیمو وائس کو چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس تقریباً سالے پانچ ہزار کوئنس ہوتے ہیں ان کوئنس میں آپ کسی بھی پروفائل کو بائے کر کے اس کی وائس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اس والی شاروخان کی پروفائل کو بائے کر لیا ہے اب یہاں سے ہم چلتے ہیں اس کو یوز کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی جو آواز ہے وہ اصلی والے شاروخان سے میچ کر بھی رہی ہے یا نہیں یہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کیا اس پروفائل کے جو آواز ہے وہ ریال والے شاروخان سے میچ کر رہی ہے یا نہیں اس کو یوز کرنے کے لیے سمپلی آپ نے یہاں پر یوز پر کلک کرنا ہوگا تو یہاں سے میں نے یوز پر کلک کر دیا ہے تھوڑی سی دیر لے گا یہاں پر آپ کی پروفائل جو ہے آپ کو ویزیبل ہو جائے گی تو یہاں پر میں آپ کو اپنی آواز کو اس شاروخان کی وائس میں کنورٹ کر کے دکھاتا ہوں تو اس کے لیے یہاں پر میں سمپلی مائک کے اوپر کلک کروں گا تو میری جو آواز ہے وہ ریکورڈ ہونا شروع ہو جائے گی تو یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو فنی وائس ریکورڈ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی مزا آئے سننے میں اور مجھے بھی آپ کو انٹرٹین کرنے میں مزا آئے اے 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 قران تم میری نہیں ہو قران تم شاروخان کی ہو ہم شریف کیا ہوئے پوری دنیا ہی بدماش ہو گئی تو یہاں پر میں نے اپنی آواز کو ریکورڈ کر دیا ہے اور یہاں سے میری جو آواز ہے وہ ڈائریکٹ یہاں پر ٹرانسپر ہو گئی ہے اور یہاں پر وہ پروسیسنگ میں آ چکی ہے اب یہاں پر وائس ڈوٹ اے آئی میری آواز کو ڈائریکٹلی شاروخان کی آواز میں کنورٹ کر دے گا تو یہ والا پروسیس جو ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا تو اس لیے یہاں پر میں تھوڑا سا ویڈیو کو اسکپ کرتا ہوں اور آپ سے ملتا ہوں پروسیسنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد تو بھائی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے یہاں پر وائس ریکورڈ کی تھی اور وہ یہاں پر پروسیسنگ میں تھی لیکن وائس جو ہے یہاں پر پروسیس ہونے کے بعد یہاں پر شو نہیں ہو رہی ہے اب یہاں پر اس کے بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیوں شو نہیں ہو رہی ہے پہلے جو تھا یہاں سے میں نے اپنی وائس کو ایک للکی کی وائس میں چینج کیا تھا جو کہ پروسس ہونے کے بعد یہاں پر آ چکی تھی اور یہاں پر میں اس کو آپ کو سنوا بھی چکا ہوں لیکن جب میں نے یہاں پر کیریکٹر چینج کیا شارو خان کی پروفائل یہاں پر ان کوئنز کے ذریعے سے بائی کی اور اس کے بعد جب میں نے یہاں پر وائس ریکارڈ کی اور پروسس ہونے کے بعد یہاں پر یہ میرے سامنے کچھ اس قسم کی فلیٹ لائن آ گئی ہے جس کے اوپر نہ تو کوئی وائس ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے اگر آپ کو دکھ رہا ہو تو کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا لیکن اس کا مطلب یہاں پر یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جب آپ وائس جوٹ اے آئی کو یوز کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہ سیم ایشو ہوگا نہیں بھائی یہاں پر یہ ایشو ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے ایسا بھی ہو سکتا ہے میرا جو لیپ ٹوپ ہے سسٹم ہے وہ سلو ہونے کی وجہ سے یہاں پر وائس جو ہے وہ اپیر نہیں ہو پائی میں نے دو بار ٹرائے کیا تھا لیکن یہاں پر وائس آئی نہیں یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ وائس ڈوٹ اے آئی جو ہے وہ یہاں پر پرچیس کرنا پڑے گا آپ کو اس کنڈیشن میں اگر آپ ایک سے زیادہ پروفائل کو یہاں پر استعمال کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ یہاں پر بار بار کسی دوسری پروفائل کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس پروفائل کو پرچیس کرنے کے لیے آپ کو پے کرنا ہوگا لیکن شروع میں وائس ڈوٹ اے آئی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ کوئنز پہلے سے دیے جاتے ہیں جس میں آپ صرف ایک ہی پروفائل کو پرچیس کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں نے شارو خان کی پروفائل کو بائی کیا تھا ان کوئن کے ذریعے سے تو اسی طریقے سے وائس ڈوٹ اے آئی پر آپ اپنی آواز کو کسی بھی سیلیبرٹی کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کی آواز میں آپ اپنی آواز کو چینج کر سکتے ہیں یہ وائس ڈوٹ اے آئی جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنایا گیا ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس ٹیکنولوجی کے بارے میں پتا چل جائے تاکہ آپ فیوچر میں ہونے والے اسکیم وغیرہ سے بچ سکیں کیونکہ کوئی بھی شخص یہاں سے اپنی آواز کو کسی بھی کریکٹر کی آواز میں چینج کر کے آپ کو بے وکوف بنا سکتا ہے تو آپ نے بہت زیادہ سنبھل کر رہنا ہے کیونکہ ٹیکنولوجی ڈے بائی ڈے خطرناک سے خطرناک ہوتی جا رہی ہے تو آپ نے اسکیم ہونے سے بھی بچنا ہے اور آپ نے خود بھی کسی کے ساتھ اسکیم نہیں کرنا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور مزید ایسی انفارمیٹیو ٹیکنولوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ میں دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہی تو اس ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں تینکیو خدا حافظ